شام سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر شام میں ایک گرجا گھر کی افتتاہی تقریب کے موقع پر ناملوم جانب سے کیے گئے روکٹ حملے میں دو افراد حلاق اور باران زخمی ہو گئے عالمی خبر اصاندارے کے مطابق شام کے صوبے ہماں کے گرجا گھر پر اس وقت روکٹ حملہ کیا گیا جب وہاں افتتاہی تقریب جاری تھی حملے کے وقت گرجا گھر کی افتتاہی تقریب میں شام کے اعلیٰ سرکار حکام اور اسی فوج کے عددار شریک تھے روکٹ گرنے سے بگدر مچ گئی اور اسٹیج مکمل طور پر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور باران زخمی بھی ہو گئے تحال کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی جنگ زدہ ملک میں کئی مسئلہ گروپ متحرک ہیں جبکہ آدمی افواج بھی امن کے نام پر جنگ کا عملی حصہ ہیں دو سال قبل شام نے دعویٰ کیا تھا کہ اداج کو پسپاہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور اسکریت پسند حلب کے دور دراز علاقے میں انتہائی محدود تعداد میں سمنٹ گئے ہیں وہاں سے رہے کہ دو ہزار چودہ سے چاریس جنگ میں دو لاکھ کے لگ بگ افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ دس لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے